دنیا وائرس کے چلتے رد ہوا دنیا کا سب سے بڑا ٹیک ایونٹ ایم ڈبلو سی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کورونا وائرس چین کے بعد اب دنیا بھر میں تیجی سے فیل رہا ہے اب اس وائرس کا اثر ٹیک انڈسٹی پر بھی پڑا ہے اس وائرس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے جی ایس ایم اے نے دنیا کے سب سے بڑے ٹیک ایونٹ موبائل ورلڈ کانگریس ٹوئنٹی کو رد کر دیا ہے آپ کو یہ جانکاری دے دیں کہ جی ایس ایم اے کمپنی ہی لمبے سمجھ سے اس ایونٹ کا آئیجن کرتی آئی ہے اس سے پہلے نوکیا فیس بک ویوو سونی اور ایمیزون جیسی کمپنیوں نے اس کارکرم سے بیک آؤٹ کیا تھا وہیں ان کمپنیوں نے کہا تھا کہ ہم اس ایونٹ میں حصہ نہیں لیں گے کیونکہ ہم اپنے کرمچاریوں کو اور پارٹنرز کی سرکشہ اس وائرس سے کرنا چاہتے ہیں جی ایس ایم اے کا کہنا ہے کہ ہم ورسی لونہ میں اس وائرس کو فیلنے نہیں دینا چاہتے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس ایونٹ کو رد کریا ہے کمپنی نے آگے کہا کہ ہم چین اور وائرس سے جوج رہے لوگوں کے ساتھ ہیں وہیں امید کی جا رہی ہے اس ایونٹ کو اگلے سال ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں آئیوجت کیا چاہے گا ناکیا ایمیزون سونی ویوو ایل جی اور نیویڈیا نے ان کچھ دنوں پہلے ہی اس ایونٹ میں حصہ لینے سے منع کر دیا تھا ان کمپنیوں کا کہنا تھا کہ ہم اس وائرس کو فیلنے نہیں دیں گے ہم ان سبھی لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس خطرناک وائرس سے جوج رہے ہیں کورونا وائرس بہت خطرناک ہے زیادہ تر دیش اس وائرس سے جوج رہے ہیں اب تک کوئی بھی اس کا علاج نہیں کھوچ پایا ہے قریب اس وائرس سے چین میں چالیس ہزار سے زیادہ لوگ پراباوی تھے اور دو سو سے زیادہ لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں